اسلام علیکم بچوں کی خوراک میں وائٹمن اے بہت ضروری ہے جیسے کہ آج کل نزلہ، زکام، خانسی اور چیسٹ کی انفیکشن بہت زیادہ پھیلنے کے چانسز ہیں تو وائٹمن اے بچوں میں طاقت پیدا کرتی ہے اور ان تمام بیماریوں سے لڑنے کے لیے بچوں میں قوت مدافت یعنی ایمیونٹی پیدا کرتی ہے وائٹمن اے کیوں ضروری ہے؟ اس کو انٹینفیکٹیو وائٹمن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انفیکشن سے لڑنے کے لیے بچوں میں طاقت پیدا کرتی ہے یہ بچوں کی ایمیونٹی یعنی جراسیم سے لڑنے کی بھی طاقت بڑھاتی ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ بچے کی اوورال گروت اور نشو نما کے لیے ضروری ہے ان کی جلد کی صحت کے لیے ضروری ہے جسم کے وہ تمام سیل جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ان کی مرمت کے لیے بھی وائٹمن اے ضروری ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی نظر کے لیے ضروری ہے ہماری آنکھوں میں ایک جھلی ہے جس کو ریٹینا کہا جاتا ہے ریٹینا میں نظر کے سیلز ہیں ان سیلز کے لیے وائٹمن اے ضروری ہے اسی وجہ سے اس کو ریٹینول بھی کہا جاتا ہے اگر وائٹمن اے کی کمی ہو تو کون کون سی بیماریاں ہونے کے چانسز اور امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں میزلز یعنی خسرہ نمونیا نزلہ زکام فلو اور چیسٹ کی انفیکشنز ڈائریا یا پتلے پکھانے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نظر پر اثر پڑتا ہے اگر وائٹمن کی کمین بہت زیادہ ہو تو نظر آنا بند بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم نائٹ بلائنڈنس بھی کہتے ہیں یعنی رات کا اندھا پند بھی ہو سکتا ہے بچوں میں وائٹمن اے کی خزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم انہیں کون کون سی قرار دے سکتے ہیں وہ سبزیاں یا پھل جن میں وائٹمن اے ہوتا ہے ان میں ایسی سبزیاں اور پھل شامل ہیں جن کا رنگ خاص طور پر سبز، سرخ، پیلا یا اورنج ہوتا ہے جیسے کہ گاجریں گاجریں وائٹمن اے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ پالک، شملہ مرچ، شکرکندے، سلات پتہ، قدو اور پھلوں میں آم، تربوز، کربوزہ، گریپ فروٹ یہ وائٹمن اے کے بہت اہم سورس ہیں جانوں سے حاصل ہونے والی خوراک جو وائٹمن اے کا ایک اچھا سورس ہیں ان میں انڈے، دودھ، دہی، دودھ سے بنی ہوئی اشیاں، چیز یہ شامل ہیں اس کے علاوہ مچھلی، لیور، یعنی بیف کا لیور، بیف کا جگر یہ وائٹمن اے کے بہت اہم سورس ہیں کوشش کریں کہ خوراک سے بچے کی، ڈیلی کی وائٹمن اے کی ضروریات پوری ہوں اس کے علاوہ آپ اس کو وائٹمن اے کے سپلیمنٹ بھی دے سکتے ہیں چھ ماہ سے پانچ سال کی عمر کے بچوں میں خزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے سال میں دو دفعہ یعنی ہر چھ ماہ بعد وائٹمن اے کی ڈوز ملنا ضروری ہے ویکسینیشن مہین کے دوران اور حفاظتی ٹیکوں کے سینٹر پر چھ ماہ سے ایک سال تک کے بچے کو بلو کیپسول یعنی نیلے رنگ کا کیپسول پلایا جاتا ہے اور ایک سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کو ریڈ کیپسول یعنی سرخ رنگ کا کیپسول پلایا جاتا ہے اپنے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ کیال رکھئے گا بہت شکریہ